موسیقی 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 رہی تھے یہاں پر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھانے والے کو زبا کر رہی تھے اس شہر پر اس شہر میں تو ان کے حساب کہاں گیا ہے ان کا حضالت کون کرے گا یہاں پر اور یہاں پر یہ دو پارٹیوں کا دل کل یہاں پر ان کی حکومت ہے ان تیس سال سے ٹپل پارٹی کی حکومت ہے اور ان کے ساتھ ان کے ان کے ملا ہوا تھا تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ ہی اس طرح کر لے یہ جو چھوٹے کرمنل لوگ ہیں اسی اوپر تمہیں بات کروں گا لیکن جو بڑے کرمنل ہمارے بیٹے ہوئے جو چور بیٹے ہوئے ان کے حساب کون کر لے گا ان کے پروگرام کون کا چینل کرے گا ان کے حساب کون کر لے گا کہ بھائی ہمارے جو ہٹے حکومت کہا رہے ہیں ہمارے ستر سے پچھتر ست رینیو جا رہے ہیں وہ پاس کو وہی پیسے ہمارے اوپر خرص کیوں نہیں ہو رہے اور وہاں سے جو ہمارے حکومت کہا رہے وہ کیوں یہاں میں ہمیں اور آپ کو یہ امیشن کلاس اکسکوپی پہا ہے ان کے باوجود ہمارے شہر کے حالات کو اس طرح خراب کر رہے ہیں کہ جان پوچھ کر کے خور صوبوں سے کہ اچھو گروپ اور تنظیم گروپ کو لاکھ سے اینا پر مطلب کیا جا رہے ہیں اور ہمارے رہے ہیں اک اک ورمات پر ڈاکہ مار رہے ہیں تو اس چیز سے بھی ہمارے دین بات ہونے چاہیے میرے سوشل میڈیا کی سموں سے اور الیکٹرک میڈیا کی سموں سے میرے ایک درخواست ہے کہ یہ جو بڑے چور جنگنا سے چھر رہے ہیں اور حق کار رہے ہیں ہمارے اور ہمارے ٹکسس سے پڑ رہے ہیں ہمارے ٹکسس سے وہ شاتن کر رہے ہیں ہمارے ٹکسس سے ہمارے جاڑی کے اگاہ جاڑی کے وہ سوار ہو رہے ہیں یہ تو میرے سامنے بلکل چور رہے ہیں یہ تو ہمارے سامنے چرتے ہیں اور ہی چور ہمیں میڈل کلاس لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو دھڑا دمکا بھی لیتے ہیں تو سب سے بڑی ناظکر تو یہ ہے اچھا ابھی آتے ہیں دوسری بات پر یہ جو یہاں پر جو کرمنل ہو رہے ہیں میں نے میں نے پلیس کی میٹن میں اور سالسی جرگوں میں میں بیٹھ کر کے کئی جگہ پر میں نے ڈی سی صاحب کو اور جگہ پر میں نے بات بتایا کہ بھائی یہاں پر جو کرمنل ہو رہے ہیں ان کی بیچیس یہ سور سے یہ آکھ کے یہ آکھ کے سور سے یہ آکھ کے واقبکار ہے کوئی بھی مائی کلاس لے کر کے باہر میں خود میں نے جلگی نے جلگی نے جلگی نے جلگی نہیں اٹھایا ہوا ہے نہ اٹھا سکتا ہوں میں ڈر ہوں کہ بھائی بھی عزدہ رہا ہے تو کوئی مجھے پکڑے گا وہ تو تیل جلگی پر اٹھا کر کے لوگ پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ آدھے آدھے چور پکڑے گئے سے کچھ آپ سے پھیلے داتے پکڑے گئے سے وہ سرکاری دارے سے اس کا تعلق تھا عزد سرویس لوگ تھے وہاں پر سکینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے اگر اگر خوپیائی دارے ایجنسی ہمارے پولیس ہمارے جو وہ اگر چاہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں ایک آپ سے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں تو مجھوریاں ہوتا ہے کچھ مجھوریاں ان لوگوں کی ہوتا ہے تو حچ اور سچ کی بات ہمارے پارٹی کا اور پالیسی کہ ہمارے شہر جب چوکی دار جب چوکی دار مل جاتا ہے تو اگر تو لوٹے گا ہمارے شہر جب چوکی دار ملا ہوا ہے چوروں کے ساتھ اور ہمارے جو چوٹے چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو موبائل چین سے ان کے ساتھ بھی لوگ ملے ہوئے اگر چاہے وہ ختم کر سکتا ہے ایک ایک فرد کو جانتے ہیں ایک ایک آدمی کو جانتے ہیں گذبار انہوں نے پکڑا ہے جیل لے گیا ہوئے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پی ایس پی سے گل بردک صاحب موجود تھے اور بہت ہی اوپن لی انہوں نے جو ہے بریف کر دیا میں بٹی صاحب کے پاس پوچھنا چاہوں گی بٹی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کافی حد تک آپ نے سنا کہ مطلب ہر طرح وہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے پیچھے بیک ہینڈ میں سپورٹ مل رہی ہے تو یہ سپورٹ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ کہ جب چھوٹے چور بڑے چور اور یہ سب کچھ کرائم ریشو بڑھ نہیں گیا بلکل یہ جو اڈو نے بات کہی میں کچھ سن سکے کچھ نہیں میں نے سنی ساری بات سنے میں ابھی بھی اس پائنٹ پہ ہوں جی جی کہ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے میرے بھائی جنید نے ابھی بات کی کہ میاں صاحب بھی آئے مختلف آن نہیں کیا تو وہ آن کرنا یہی تھا کہ بھائی ٹارگیٹ کلنگ تھی وہ کسی طرف سے بھی تھی میں ابھی اس پہ گرائی میں نہیں ٹارگیٹ کلنگ تھی ختم ہوئی یہ ایک حقیقت تھے ختم ہوئی دوہزار چودہ کے بعد ہی ختم ہوئی بتہ خوری تھی ختم ہوئی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مارچ دوہزار بائیس سے لے کے اگست تک دو کیسے تھے جہاں پہلے ہر کوئی چیک تھا بتہ خور پرچی آگئی گولیاں آگئی بتہ دے دو اس لیے کہ اس کو سیون ایٹی اے لگا دیا سیون ایٹی اے لگا دیا کم ہو گیا میں تو کہتا ہوں کہ سٹریٹ کرائم پہ بھی سیون ایٹی اے لگایا جائے اچھا پھر بات کی میں پنجاب کے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں بھی بہت خالیس یہاں پر نہیں تھا پنجاب میں بھی بتہ خوری اور اگبار کے بڑی وارداتیں ہوتی تھیں لیکن جب شہباز صاحب وہاں پر وزیر وزیراعالہ آئے تو انہوں نے دبائی سے بھی لا کے ان کو نشانہ عبرت بنایا گجران والا میں اور یہ بہت سارے ایریاز تھے کہ جہاں بتہ خوری اور اگبار کے بہت وارداتیں تھیں کم ہوئی کرنے والا ہونا چاہیے اب لازمی بات ہے اٹھارویں ترمیم تو ہم سب نے مل کے کی اٹھارویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کی باتوں میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی بھی تھی سب نے اسکوش میں اس کو ختم کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے وہ غیر ملکی ہوں بھلے وہ کراچی کے غیر مقامی ہوں بھلے وہ کوئی بھی ہوں اکروس تی بارڈ بارڈ ان کا آپریشن ہونا چاہیے اور میں یہاں پر ایک شہر کہنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ وہ شباز شریف صاحب اکثر وہ اپنے اس میں کہتے تھے کہ خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام شرک اور برباد ہونا چاہیے ان ہندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے ایک ظلم بچے جنگ رہا ہے کوچہ اور بزار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے آپ بات ہیں جانا پی ٹائے سے خواجا بلال بلال من سور خواجا بلال من سورس میں جب اسلام علیکم آپ کیوں رہا ہے؟ مرم اسلام کی طرف میرے آپ کی слуш督 کی چنگ رہiques ہے؟ مرم اسلام کی رہیتdir، اور میں آپ اس سیکشنی طریق میں بات گا ہوں نہیں سیکھلو یہ س limite خارج سیکھلوہ استرین اور ابتیاہ بہتсятری چیار تلوہ şekار پیش کردوں مرم اس باد ت layout حاصل ان lleg aquestی چنف بیانتی بلا خصوص آپ نے جو بربادی آپ نے کی ہے یہ سحلاب جو ہے صرف جو سبائیہ سحلاب سے یہ سحلاب کی وجہ سے نہیں گئی یہ ستر سال سے لگتے جو سنجھ کے ساتھ بربادی کی گئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے اور آج جو آپ کراکی حراق پھر سے ایک بار دیکھنے والی ہیں اور دیکھ رہی ہیں وہ اسی چیز کا جو ہے ایک نتیجہ بنے گا جو آپ نے سنجھ کے لوگ کو آپ نے وہاں پر سیسلیٹیز نہیں دی آپ نے وہاں پر ایک اچھا نظام نہیں پیدا کہ جسے آج نے بھنٹی روزی اور انتی روٹی وہاں پر ختم ہو گئی جس سہلاب میں جسے ان کے فیض طبع ہو گئے جو لائف سٹاک طبع ہو گئی جو وہاں پر نوموں سے رہنے کا مین جو کام طبعہ لہنے والوں کا وہ سب طبع ہو گئے وہ لوگ آج پھر کراکی میں آئیں گے جس طرح سے آج سب سال پہلے آپ اخوانیوں کو کراکی میں لاکر آپ نے آزاد چھوڑا دیکھیں میں یہاں پر کسی بھی ذات یا انتیر کی خلاف بات نہیں کرتا لیکن میں بعد اس سب سم کی خلاف کرتا ہوں اس سب سم سے سب سال آپ نے کراکی شہر میں انڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی آپ وائلنسی لے کیا ہے آپ ٹیررزم بھی لے کیا ہے پولیس کو آپ نے یرغمال بنایا پولیٹسٹائی کیا لیکن پاکستان تو کراکی جو ہے وہ چلانے والا ماں کی حب ہے اور کراکی کو پر کن بھی امپیکٹ جو آ سکتا تھا اس کے لوگ پر بیٹھنے والی حکومتوں کو پہلے پوچھنا چاہیے ہیلو جی جی سر جنیت سب کچھ پوچھنا چاہیے بلال سے بات کرنا چاہیے بلال اسلام علیکم میں آپ پاکستان تحریک کے انصاف سے اس وقت ہیں تو اس وقت بٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں جو سندھ کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صحابی بھی بیٹھیں ہیں ایک کام کرتے ہیں دیکھیں ڈکیج جب آتا ہے وہ مارتے ہوئے پولٹیکل پارٹی نہیں پوچھتا آپ کی زبان رنگ نسل مذہب کچھ نہیں پوچھتا وہ آپ سے موبائل چھینتا ہے آپ کا کیش چھینتا ہے آپ ہی لجت کرتے ہیں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہیڈ شوٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ مرنے والا سندھی تھا بلوچ تھا بڈان تھا اردو سپیکنگ مہاجر تھا یا پنجابی تھا یہ مرنے کے بعد پتا چلتا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم سب سیاست کرتے ہیں ایک قوم درتے ہیں بلال آپ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ملک کی مقبول ترین جماعت ہے مسلم ڈیگ نون اس وقت صاحب اختدار اور ایک مقبول ترین جماعت ہے ہم پیپلز پارٹی والوں کو بھی آج اپروچ کر لیتے ہیں ہم تین بڑی جماعتیں آپ تین مختلف جماعتوں کے اس وقت نمائندہ یہاں موجود ہیں ابھی گلوردک صاحب بھی بڑے ناراض ہو رہے تھے وہ ٹی ایس پی سے ان کو شاید کوئی بات دل پہ لگ گئی تھی تو لیکن گلوردک صاحب کو بھی آن بورڈ لے لیتے ہیں ہم تمام سیاستی جماعتیں جو تمام سیاستی جماعتیں آئیں آج ایک دن تہہ کرتے ہیں کامنگ تھرزڈے تہہ کر لیں فرائیڈے تہہ کر لیں سٹڈے دے تہہ کر لیں ہم پریس کلپ کے اوپر ایک یونائیٹڈ کراچی کی فارم میں جمع ہوتے ہیں چھوڑیں پریلٹکل وابستگیوں کو سائٹ کریں بلال آپ اپنی ریلی لے کر آئیں میں اپنی ریلی لے کر نکلوں یہ اپنی ریلی لے کر آئیں پاکستان کا جھنڈہ اٹھاتے ہیں پریس کلپ پہ بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہاں کے لئے جی میں دو کراچی کو جی میں دو سر کیا کہیں گے جی میں بلگولا اس بات سے اگری بھی کرتا ہوں کہ ساری پرلٹکل پارٹیز کو کراچی میں ایک 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 کراچی کے پر بات کرنی چاہیے لیکن سر اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس میں قبلے درست کریں ہم ان چیزوں پر متفق ہوں جو متفق جو چیزیں کراچی کے لیے کرنے کے لیے ضروری ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساتھ جائیں اور بیٹھ کے پر تنقیدی کر رہے ہوں کہ بھائی آپ نے یہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا بلال یہی تو ایشو ہے کہ کراچی کا ایشو پریوریٹی نہیں ہوتا آپ کے پاس اگر اگر آپ کراچی کے ایشو کو پریوریٹی رکھ لیں آپ این اف سی ایورڈز پر تو بات کر رہے ہیں ستر سال کا بویاو standardized اے بھائی یہاں کار رہے ہیں ستر سال کا بویاو صحیح کرنے کیلئے کیا ستر سال چاہیے صحیح کرنے کیلئے ستر سال بیٹھ نہیں چاہہیے لیکن صحیح کرنے کیلئے چاہیے تو نکلیں آئیں 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 میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں سا دیلگ durے جو میں ہم اس پوائنٹ آف یو پہ بات کریں جو اس وقت کرنٹ سیچویشن ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو پھر ہم اپنی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر دین پارٹی پارٹی کھیل لیجے گا لیجے اس وقت ہمارے ساتھ بلال منصور صاحب موجود ہے فرم پیٹی ہے اور بہت شکریہ ہم نے آپ کو کال پہ لیا اور آپ نے اپنی بات اپنی ایو ہم سے شیئر کیا میرے میں یہی ہے کہ بہتر جب بھی کہتے ہیں کہ جب اپنا ملک آواز دے یا عوام آواز دے تو تکلیف میں نا تو اس کے لیے سب کچھ پیچھی ہٹا کے ایک آواز بن جائے یہی قوم اور یہی نیشن ہونے کی نشانی ہے بٹی سب جاتے جاتے کوئی خوبصورت میں نے وہ جو شہر آپ کو کہا اس میں کہا کہ ان اندھیروں میں ابھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں جگنوک و راستہ تو یاد ہونا چاہیے کیا بات ہے ان کا یہ ہمارا صبح ہم کراچی کی بات نہیں کرتے ہیں پورے سندھ کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہمارے حقوق کی بات آئے گی جہاں ہماری ساتھیوں کی دوستوں کی ماں بہنوں کی بات آئے گی مجھے بڑا دکھ ہوا بچی کو دیکھے جس کے پیچے وہ رکشے سے اتار کے بھاگا ہے تو ہم سب ساتھ ہیں ہم سب ساتھ ہیں جی آپ جاتے جاتے کیا میسیج دیں گے میں صرف ایک مصرہ کہہ کے میں بھی جب شہوار شریف شاہب کے اشار بٹی صاحب پڑھ رہا ہے تو ایک مصرے کی تو اجازت ہمیں بھی دیجئے وہ مصرہ نہ میں وفاقی حکومت کو کہہ رہا ہوں نہ صوبائی حکومت کو یہ مصرہ موجودہ حالت کے اندر ریاست کو کہا جا رہا ہے کہ دھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے ہیں جنید عزیدی صاحب سوشل ایکٹیفیسٹ بہت شکریہ اور خورم ابباس بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہم نے کوشش کی اپنی بات اور ہمارے ماشاءاللہ کالر جتنے بھی ہمارے ساتھ تھے ڈیفرنٹ پارٹی سے تھے ڈیفرنٹ پروفرشن سے ان سب کا بہت شکریہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آواز کہتے ہیں جسے انہوں نے بڑی اچھی بات کہ ظلم ہم اپنی بات بھی نہ کہہ سکے تو پھر کیا فائدہ ہمارا ہے انسانیت کو پریزنٹ کرنے کا ہمارا ہے وجود ہمیں ایک سمجھ لے گوشت پوسٹ کے انسان ہے اور صرف اپنے لئے زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی اپنی زندگی بھی کسی کام کی آخر میں نہیں ہوتی کیونکہ کہتے ہیں وہ دو اگر درخت ایک دوسرے کو سہرہ نہ دیں اور وہ تاروں میں اُلڑ جائے اور تھوڑی در وہ کہے کہ مجھے تھوڑی سپورٹ کر دو خیال کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر جب وہ کاٹنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کل یہ بھی بڑا ہو جائے گا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو سچویشن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے ورنہ ایک دن ہمیں بھی لوگ جو کسی کو لوٹ رہے ہیں وہ ہمیں لوٹنے آ جائیں گے ہم لوگ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورنگ ویٹ سبی کے ساتھ